پانچ چھ برس کے معصوم بچوں کو جو نابالغ ہیں ان کو احکامِ بالغان سکھانے کے کیا معنی ہے؟ کیا معنی ہے؟ تعلیم کی خدمت ہے؟ یہ کوئی پوزیٹیو انداز ہے سوچنے کا؟ یہ ماہرِ تعلیم ہونے کے یہ سمرات ہیں؟ چائلڈ سائیکولوجی سمجھنے کے یہ سمرات ہیں؟ تہذیب شناسی کے یہ تقاضے ہیں؟ ثقافت شناسی کے یہ تقاضے ہیں؟ یہ تعمیرِ انسانیت ہے؟ یا انسانیت کی ہلاکت کے اسباب؟ یعنی پانچ چھ برس کے سات برس کے بچوں کو لڑکوں کو لڑکیوں کو تعلیمِ بالغان دی جا رہی ہے بس اس سے زیادہ تو وضاحت میں نہیں کر سکتا اور اسے آپ تعلیم کہیں گے؟ یا تخریب اور پوری دنیا میں لندن سے آ رہا ہوں وہاں سب سے زیادہ مصیبت اس وقت یہ ہے ہر شخص آتا ہے مولانا بتائیے کیا کریں؟ مولانا بتائیے کیا کریں؟ چھ برس کا بچہ گھر پہ آتا ہے مجھ سے یہ پوچھتا ہے بتائیے میں کیا کروں؟ یہ تعلیم گاہیں ہیں؟ یا یہ دنیا کے ویسٹرن کیپیٹالزم کا جو نظام ہے اس کے فاسق و فاجر و گناہگار ظالم افراد نے ہائر کر کے ایسے مفکرین کو ایسا ڈیزائن کرنا چاہا ہے تعلیم کا نصاب کہ انسانیت تباہ ہو جائے صرف ان کے چند خانوادے رہ جائیں قرآن عرض پر عیش کرنے کے لئے باقی سب ہشارات الارض ہیں آپ یقین رکھئے کہ جو ویسٹرن کیپیٹالزم ہے بطور خاص اس کے آگے انسان کی کوئی حقیقت نہیں ہے ان کے سامنے سب سے زیادہ اہم ان کی خودی ان کے اپنے خواہشات نفس ان کے اپنے اسباب اسباب عیش بس اور کچھ نہیں اور یقین فرمائیے کہ پوری دنیا میں اس وقت جو خرابیاں ہیں وہ ان کی نہوستیں ہیں جہاں بھی جو دہشتگردی ہو رہی ہے جہاں بھی جو ٹیرورزم ہو رہا ہے جہاں بھی جو فتنہ اور فساد ہو رہا ہے وہ اس کی جڑے جا کے ویسٹرن کیپیٹالزم میں دلاش کر لیجئے میں کسی ایک ملک کو نہیں میں ملزم قرار دے رہا ہوں اور میں کسی ایک فرد کو بھی ملزم قرار نہیں دے رہا ہوں میں کسی ایک فرد کی بات نہیں کر رہا ہوں کسی ایک ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں ایک نظام ہے ایک نظام ہے جسے ہم مغربی سرمایہ داری کا نظام کہتے ہیں یہ چاہتا ہے کہ ہر فرد اس کے سامنے سر بسوجود ہو جو وہ کہہ دیں وہ ہو جائے کوئی انکار نہ کرے جیسا وہ چاہیں ویسا نظام تعلیم بنے اگر ان کی عادتیں غیر فطری ہیں تو پھر ان کے سامنے کوئی ایسا کھڑا نہ ہو جو کہہ سکے میاں یہ غیر فطری عمل کر رہے ہیں آپ وہ کہیں نہیں یہی آئین فطرت ہے تم بھی یہی کرو چھوٹے بچوں کو سکھاتے ہیں تم بتاؤ کیا بننا چاہتے ہو چھوٹے لڑکے پانچ برس کا لڑکا چھے برس کا لڑکا پانچ برس کی لڑکی چھے برس کی لڑکی تم کیا بننا چاہتے ہو مرد کی حیثیت سے زینا چاہتے ہو عورت کی حیثیت سے تمہیں اختیار ہے تم لڑکے ہو اگر لڑکی بننا چاہتے ہو تو تمہیں اختیار ہے ماباپ اگر روکیں تمہیں تو ہم انہیں جیل میں ڈال دیں گے تم آزاد ہو کیا نظام تعلیم ہے کیا نظام حریت ہے کیا آزادی کا نظام ہے کیا انسانیت کے لئے تحفہ ہے اور ہمارے جوان تڑپ تڑپ کے انہیں ملکوں میں جانا چاہتے ہیں کیا اچھا ملک ہے بعض حضرت تعریف کرتے ہیں کہ صاحب یہاں سے تو زیادہ اسلام وہاں ہے کیا اسلام شناسی ہے اتنا کافی ہے آپ کے ذہن و ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لئے